اندر جنواف احرود ہیں اور بادشاہی ہمارے دنوں میں پر کر رہے ہیں ہماری روح پر کر رہے ہیں وہ اصلی پاک یعنی بارویں شریف میں توصل ہے یہ دو بڑے توصل یعنی ہمارا نہ یہ آتھ خالی ہے نہ یہ آتھ خالی ہے اور ہم دست بستہ ہوگے رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہیں بڑے بڑے علماء فددہ سعادات اور مشایر چھپے ہوئے رستوں اس مجلس میں موجود ہیں وہ عوام کی حاضری کم ہے لیکن خواست مجھے اس وقت میرے قریب زیادہ نظر آتے ہیں یہ مجلس اور بافید مجلس جہاں کہیں کوئی انہ کا بندہ بیٹھا ہے وہ اگر آگے میرے قریب نہیں ہے دور بیٹھا ہے اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں خاص ہے تو وہ خاص ہے اس مجلس میں بھی وہ میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے میرے قریب ہے اس وقت کے جو اللہ کے قریب ہو گیا وہ اللہ والوں کے قریب ہوتا ہے اللہ نے دو چیزوں کو جوڑ کے رکھا ہے دو چیزوں کو جوڑا ہوا ہے اللہ نے دو چیزوں کو جوڑا ہوا ہے دو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جوڑی ہوئی ہیں وہ کیا کہ اگر کل بندہ انداز سے ڈاڈیٹ پہنچ گیا ہے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہمیشہ نہیں ہوتا کبھی کبھی ہوتا ہے اس واجتے کے قرآن میں ایسا نے پڑھایا ہے جب ہم چاہتے ہیں تو کسی کو چن لیتے ہیں یہ چننے والا کام کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن جب چنا جاتا ہے اس میں بھی دردہ ہم نے کئی وسیلے ہوتے ہیں تو جو بندہ اللہ سے پہنچ گیا اللہ کے پاس پہنچ گیا اور صحیح معنوں پہ پہنچ گیا اللہ کے پاس پہنچ گیا تو بس پھر کیا ہوگا پھر وہ اللہ والوں کے پاس پہنچ جائے گا اللہ کے پاس پہنچ گیا ادھر سے ایسی ڈیریکشن ہوگی کہ پھر وہ اللہ والوں کے پاس پہنچ گیا وہ اللہ والوں کی پہچام اس کو ہو جائے گی تو اللہ کے پاس پہنچ گیا یہ اللہ والا ہے یہ مقبولِ باردہ ہے یعنی اُنچھے یا پرکلے پہنچ گیا ادھر آ 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 گیا تو اللہ کے پاس پہنچ جائے گا اور اگر اللہ پہنچ گیا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے تو وہ پھر اللہ والوں کے پاس آ جائے گا اس کو پتہ چل جائے گا میرے معبود کی محفت کا نشان کدھر ہے وہ وہاں پہنچ جائے گا یہ اب تو میڈیا اور یہ چیزیں ہو گئیں اب تو ساری مشہوریاں میڈیاں پر آ گئیں اس وقت کہاں تھے میڈی کہاں تھے ان کہاں باغدر عشیم کے پاڑوں میں ہمارے گوثے اول اور میرے حضور پکول میرے حضور آپ فرما دے تھے میرے گوثے آجان ہر مرید کے لئے اپنا پیر جو ہوتا ہے وہ گوث ہوتا ہے اور رولانہ سرکار باغدرہ شریف کا ایک محفوظ ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ مریدہ اس وقت تک فیض ہی نہیں ہونا جدو تک آپ نے پیر گوث نہ سمجھے یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جنہیں پتھروں اور بھاڑوں کو آنا نہ کرائیں وہ ہستی کہہ رہی ہے اس قیدت کے بعد میں کہ جدو تک مرید اپنے پیرہ گوث نہ سمجھے اساں فہم ہی نہیں ہونا اللہ سبحان اللہ اللہ ہمارے سرکار باغدرہ شریف وہ باغدرہ شریف کے پاڑوں میں بیٹھے ہوئے اللہ 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 میڈیا کیسے کوئی میڈیا نہیں کچھ بھی نہیں چاہتا کدھر دور دور ہڑاکوں میں کوئی ادا کا بندہ ادا کی کالو لگائے جاتا تھا اس کو پتا چل جاتا تھا باغدرے کے پاڑوں میں رسول اتنا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا جو چمکارہ ہے آجی وہ اوج سے اٹھا ہے وہاں باغدرے کے پاڑوں پر آگے لکھا ہے تو کتھو مدنی صاحب اچھے آگے آجی آیا باغدرہ شریف پہنچے آگے پھر شرکار کو پیش ہویا مدینہ شریف پہ پیدا ہونے ہیں مشید شریف پہ بڑا ہونے والا آجی جوانی کو پہنچنے والا وہ اپنے مرشد کے دروازے وہاں خواب دیکھتا ہے یعنی عزت مین بیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا وہاں خواب دیکھتا ہے کہ مدین کو فرماتے ہو مدین باغدرہ نہیں گنگردی طرف بیک اور مدلی باغدر گنگردی طرف بیک تو مدلی صاحب اپنے مرشد سے پیچھتے ہیں عزت بیر بیر ری صاحب صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم پیچھتے ہیں کہ حضور یہ گنگر کدھر ہے مجھے حضور نے ایسے فرمایا تو عزت بیر بیر ری صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم مسکرہ پڑھیں فرمایا ہے کہ یہ تو فقیر صاحب کی درم اشارہ کیا ہے وہ فقیر کہہ دے ہیں یعنی فقیر صاحب یعنی جو فقیر تھے وہ آپ وہ کہہ دے ہیں یہ فقیر ہیں اے جا فکر ہوگے فقیر میں آگا اے جا فقیر ہوگے جو یہاں تھوڑا جاں گوہتاں ناوے یہاں تھوڑا جاں خموش ہوگے تے بڑے بڑے بگاماں والے آگھن باشا اللہ ماشا ایتھے اور گوڑ پہنچیں آجی باشا بانگی دا راز بن جاوے اے بانگی جس کا بشادہ شہود مدینہ سینگر کچھ بوڑا نہیں اس بانگی نکال کر رہے ہیں یہ تھے ہی بانگی نہیں اس بانگی تو اوہ مدینی صاحب پھر آخر لگے حضور پھر آپ پہ ہی دستے ہوتے مہربانی فرما ہوں ناوے ایک بھی گیا ہوا پھر باب نے گوڑا دیتا نال ایک ساتھی پہ جیا مدینی صاحب آغدر شیف یہ پہنچے آگے تے بس کی چھوڑی بس شدے اللہ دی مفلوق آ رہی ہے چھوٹا ہی کوٹھنی درواز شریفے لوگ تھے بندن پہے اللہ دے ونی نمازنا ٹیم ہونے تھے با جماعت بس شدے کوٹ جانے ہیں تفقیر اولانا نماز پڑھنے ہیں مدین صاحب بس یہ ہی دیکھتا رہے ہیں کسی نسٹے میں جھوم ہوگئے ہیں ایک کڑا جڑا ہے یہ اوہ ایک کڑا مدینہ صاحب پیدا ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نگری میں جھ پیدا ہوئے ہیں اور پھر ایک کامل مرشد کا تعمق رکھنے والے ہیں کہ اوہ صرف ایک دیکھتا رہ گیا کہ سرکار دربارے جو نکلنے تھے بس جانے تھے نماز پڑھنے تھے جانے تھے تیار دیں پچھو حضرت نو اپنے سرکار نو خیار پیدا ہوئے ہیں کہ یہ دیکھتا ہے رحمت اللہ علیہ لہنہوں کے وہ دیکھتا ہے دیکھتا ہے آئی نہیں دیکھتا ہے یہ منزل دیکھتے رہ گا یہ منزل دیکھتے رہ گا یہ کھڑے ہو گئے دربار دے دروازے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اچھا کیا آپ دی آندھت مبارکہ تھی کہ جلدی جانے والے ہیں آپ کو تھی رقصت فرمایا اچھا تھی آپ رقصت فرمایا لگے تو نہ کہ حضور میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہے کہ رو پیش ہوئے اور انہاں نے تو حادر ہوئے اور انہاں نے کچھ ماروداد آپ نے پیش نہیں کیا تو آپ نے فرمایا اوہ مدری صاحب کہنا اوہ مدری صاحب اسی آدھا ہو تو لو کھا رکھ نہیں ہیں اوہ ماروداد کچھ خاص سن تو اس نہ ذکر نہیں تھی بجت سے نہیں ہو سکتا تو آپ نے فرمایا اوہ مدری صاحب اسی آدھا ہو کر لو فارغ نہیں ہاں کہ اسی آسان اس پاسے لانے ہیں دروس وقت مدری صاحب حادر میں یہ سمجھیا کہ اوہ فقرے وہ حمدی جڑا ہے اوہ ترداملوے چون کیا ہو تو چمکار مار کے لے بلدرش یہ پڑا جا کے اس نے اپنا بسیرہ بڑھایا میں سمجھیا کہ بھئی اوہ فقرے محمدی اس واسطے اے اے عطا والے اے جس درواروں کے تُسی بیٹھے ہو اے میڈینل مشہور ہونے والے دروار اے دروار نہیں ہے اے اے دروار ہے اے اے دروار ہے اے جڑا سینہ و جدر قلوب کے اندر اور اتھے جڑے غلام آدھر ہونے ہیں انہاں دلاتِ روحہ میں چاہتے ہیں پا شائع ہوئی ہیں وقتاں قائم ہوں اے کسی دنیا میں یہ درائے نہ جڑے لوگ نہیں ہیں اے دل اور روح نہ جڑے لوگ ہیں اے اللہ وانیانی توجہ اور نگاہ اے اس درباروں کے فیضان نسبتِ رسولی اے ملکل اس طرح چند ہے اور اے مشاہد کا فیض اساں پہنچ رہے ہیں اس وقت میں آگا کہنا کہ یہ دو وسیلیں یہ دو وسیلیں جنے اے حضرتِ اقتر سرکار سارے کا بازیتا وسیلہ اور مام دے آجی تلیکلتے بچ یعنی جو مرشب سرکار پاک درہ شریف اور پھر عضب مجدد ساری رحمت اللہ رہا ہے اج مجدد پاک رحمت اللہ رہا تھا دروازہ بھی ماں پہ ندران ہیں اس وقت ہے کہ مجدد پاک دے وسیلیں اے حضرت ساری رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ آج وقت جاتا پاک کے دے پیش کرنے والے عضب مجدد اے الفسانی رحمت اللہ رحمت اللہ ہیں آمد واسفنا تو اے آج آپ سے یعنی عضب مجدد آدم وال سے اس وقت آدم مجدد پاک نے بھی بیانیagę کیا ہوں کہ سلسلہ جوناھ کے آدم مجھ میں مجھ conteúdo ہیں جنا واسدے جبا پہ جیا ہے حضرت واسدے آدم نے مجدد پاگ نے دے واسدے آدم جبا روانہ فرمایا ہے حضرت شاہ کمال کیدلی رحمت اللہ میں آپ خواب شاہ شکردر کیدلی اور علیہ وسلم وہ خواب میں دیکھ لئے کہ حضرت شاہ کمال انہا آدم ہیں کہ اے جڑا گوھسے آدم تا جبا جڑا کاروے جبائے ہیں اس طرح کی کی بارس نمودار ہو گیا ہے اور او حضرت شیخ احمد سرادیر فاروقی رحمت اللہ علیہ وسلم مجدد الفسانی لہذا یہ جبا جڑے انہا پہنچاتے یعنی مجدد اگر کوئی سرادم نے اپنا جبا روانہ فرمایا جبا شریف اور حضرت شاہ شکردر رحمت اللہ نے ایک فاب دیکھی خیال کیتا ہے یہ رائے ایک فاب ہی ہے کہ گردی شہر کارید رہنی تھی کتنی عظیب شہر ایک فاب ہی ہے خاموشی استیار کرتی تھی دوسرے دن پھر شاہ قبال کیدری پھر آگئے رحمت اللہ علیہ دانہ صاحب آنکھا لگے کتنی عظیب شہر جبا شہر جس دا جبا ہے اساں پہنچا کہ جبا پہنچاؤ پھر آپ نے خاموشی استیار کی تھی کیونکہ چیز بڑی عظیم ہی سی جبا بڑا عظیم آیا تیزری بار آپ نے ڈانٹیا آپ نے بھر پایا تو اگر آپری آفیت چاہنا ہے فرم پہنچا پھر آپ اٹھے سمجھ گئے احباب کیلئے احباب ہون نہیں رہی وضعاب نے اٹھے اور وہ جبا لیا جبا لے گے اس مقام پہنچے سراغلے جنے کہ سرکار حضرت مجدد فیسانی رحمت اللہ لہے آپ مراقبے بیٹھے سندے آپ دے سارے یار مراقبے سندے سارے یار مراقبے اور کیفیت اے وے کے جس طرح وہ کیفیت سبحان اللہ وہ رسول اللہ دے دور دی سر اس طرح جگین کیا انسوک تے پردہ اٹھو ایسی دون اور اور حضرت مجدددہ جس طرح رحمت اللہ علیہ تشریف اور مال تے حضرت شاہ سخندر کے اتنی رحمت اللہ علیہ آئے تے سبتہ چھوڑے اور مام یعنی ترہی روز پہنگے حکم ہو رہی ہے جو باجرہ پہنگے وہ خلافت بھی پہنگے آپ اس جو بے رکین کے آبنے خلوط خانے جی طرف اندر تشریف لے گئے اندر تشریف لے گئے تو یوں ہی اندر داخل ہوئے تھے دیکھ جا حضرت غوث آزم رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی حضرت شاہ کمال کی دو لے کہ غوث آزم تک سارے خلافات پورا یعنی سب آزم آگئے تشریف لے آئے آپ نے تیرے خیار کی تھا کہ مہین لکش بندی آگئے آگئے قادری سلسے سارے مشاہ آگئے جو ہی ایک خیار کی تھا حضرت باقی بلا دو لے گئے حضرت شاہ لکش بند کو بھی آگئے اسی طرح سارے سلاسل والے آگئے سارے سلاسل چشتی سلاسل چشتی سلاسل سلاسل اور باسو مباسا شروع ہو گیا ایک اور میں آخر حضرت بجد باقی باقی باسو مباسا شروع ہو گیا آرے قرآن کیا کہ یہ ایک امتی حیران جڑے ساڑھے اس وجہ آرے نے آگیا حضرت غوث آدم نے فرمایا کہ ساڑھے خلیفہ شاہ کمال کی اطری نے بجد بنے بجد نا دی مو اس دبان ڈالی سی کہ قادری سلسل اسے نے آتا فرمات اطری کہ جو کچھ نہ ملے قادری سلسل دی باس ملے لہذا ساڑھے سلسل میں برمج کر ہو اسی طرح عزد چشتی جلی عزد فاجہ 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 بینی رحمت اللہ نے اپنا پیش کی تا کہ ساڑھا اینا دی تشمیل ساڑھے سلسل دی کیوں کہ والد بگوار دی طرف ساڑھی جسمت انہا بجبرے تو نصیب ہوئی جس سلسل دی لہذا ساڑھے سلسل نمبر اگر اس طرح سارے پشائف نے اپنا اپنا پیش کی تا عزد بجل عرف سانی رحمت اللہ نے فرما دی کہ ای باز بباس شروع ہویا دے حضور پان صاحب نونا صلح دی سواری آگئی 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 اس مجنل میں حضور تصری فرما ہو گئی سرکار کی صدارت شروع ہو گئی تے حضور رحمت قائداد صلی اللہ صلی اللہ فرما کہ تو سامنے کسی سارے جو کچھ کہہ رہے ہو کہ ٹھیک کہہ رہے ہو اور جو جو تو اڈے سلاسرے جو تو اڈے ماسطے نل تو اڈے سینے جو بہت کچھ نا پہنچے اور یقین پہنچے اور یہ کہ میرا یہ حقم ہے کہ سارے آپ جو بتائیں نہ دے سینے میں جرکتے ہو نبی علیہ السلام نے حقم فرمایا اور تو میں کچھ نہ میں کچھ نہ یہ نا ای فضیدت جنی حضرت بجدت باغ دے باست مل قادری جس و جس ملی یہ اندر فضیدت اس رنگ جا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آپ نے سینے میں چھٹ ہو اور ہوتے ہمیں بھی سفی ہو لیں کوئر کوئر نہیں چھوڑ لیں کہ نبی علیہ السلام آگر مجھے یہ نہ دے ہو پھر وہ پیچھے کو چھوڑ سو گار کو چھوڑ انہوں نے سینے مجھے چھوڑے آگر مجھے سینے مجھے آگر 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 نصف رکھ کی دی پھر حضور نے حکم فرمایا کہ میرا خیصنہ آئے کہ یہ سنسلہ آلیہ نقش بندیہ جب ہے یہ میرے سابت ملنہ جنہ اس جنہ اتباع سنت اور اس دی شریعت پابندی اور ایڈرے سارے آلیہ نواز بات اے میرے سابت ملتے لہذا میں نہ حکم کرنا کہ اے سرزدے ہمورا بچ کرنا آگر آگر ساگر سبج آگئی جنہ نقش بندی مجددی یہ نا اس نے سینے میں چار سنا سر محدود ہو چار و نصف سن سینے میں جلو اور مجدد اپیر اور مجدد اپاق رحمت اللہ تعالی آپ چاروں سراسل کے مرشد ہیں سبجان اللہ اور ہمارے حضرت اگز سرکار سالے قاباد شریف اور سرکار بازدر اسی بھی چاروں سراسل کے مرشد ہیں آپ فرمایا کرتے تھے میرا مورید جس بزاج کا ہوگا اس کو وہی فید مل جائے گا یعنی جڑا مزاج اس کا حسین چیستی آنا مزاج حسین اس طرح وہ فید تل پیس مرد مزاج بازد محسین اس طرح یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے پتنوں اور پاڑوں کو عدالہ کرائی ان کی یہ مجالس یہ مجلس اس مجلس کے برکات کی بات میں کروں ماں اس مجلس سے اتنی برکت تجھر آ رہی ہے کہ میرا دل جانا ہے کہ میں جھوٹی آری جگہ جا کے بیٹھ جاؤں جھوٹی آری جگہ جا کے بیٹھ جاؤں تاکہ اس مجلس نے جیرے اصل خلود ان او جاری ہو جاؤں یہ یہ فیر جنہا ہے یہ بڑا پسیر فیر اسی وقت سے میں آگیا بڑے بڑے رستوں باقلا اور وہ چھپے بیٹھے وہ خاموسیتاً بیٹھے وہ اس خیاریں بیٹھے ان کے آج کو یہ سامل کھلیں اس وقت سے یہ بارگاہ بڑی عظیم یہ بارگاہ ہے اور یہ ہمنار بڑے عظیم حضراتوں اللہ تعالی انہاں تا باطنی فیض اللہ تعالی نصیب فرمائے یہ جو تعالی صلی اللہ نے یہ اچھا کیتا ہے میں ایک میری طرف جلدی پہنچا ہے میرا در یہ جانا ہونا ہے کہ لگر اچھا پکے لگر سری ہوئے علامہ درویش یہ سب لوگ لگر کھا کے جاؤں میں وہ نمی ہوئے نہیں جاتا ہوں تو پھر وہ خدمات رہ رہنیاں یہ بجلس ایسی ہے کہ یہ سب لگتون دیرے نا دکول مقصد ہی نہیں یہ تھوڑے یہ وقت یہ سارا کچھ پھل رہے ہیں جرمادہ فیل دا کھوڑ رہے ہیں مدینہ شریف رسول اللہ کے قدمات پہنچ ہوئے ہیں پھر وہ پچھا کے پہنچیں پھر وہ پچھا کے پہنچیں جو حدیث ہیں ہاں پھر وہ تھے ہی اس بارگاہ دیرے دیرے اس واس پہ پھر لمبیت جوڑے تقرینا دیر وازہ دیر اللہ تعالیٰ پائدہ فیل خسان نصیب فرما دے اور اس نے برقات نصیب فرما دے الفاتحہ آئندہ والا اندو شریف درہ دفاق والا جی پڑو اور فتمات سارے جمع کر دو دس قرآن شریف جو ہے وہ دو ربی حسانی کے بعد یعنی وہ سلسل پڑے گئے ہیں دو ربی حسانی کے بعد لفظ لفظ بلفظ یعنی ایسے انداز میں پڑے گئے ہیں کئی دفعہ طالبلم پڑھ رہا تھا تو میں گھر کی طرف سے نکلا تو مجھے یوں لگا جس طرح حضور جمعہ آنم مزار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن سن رہے ہیں یعنی یہ ایسا پیٹھ اور بچیوں نے بھی پڑا ہے تہتیس تہتیس قرآن جعب آشا غزیدہ مندون ناظریہ دو ربی حسانی کے بعد تہتیس ختم شریف بچیوں نے آپ نے جتنے ختمات قبول 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 دو دس ہزار دروش شریف پانچ قرآن سن دو قرآن سن دو قرآن سن دو قرآن سن قبول تیس قرآن سن قبول قرآن سن ایک ہدا ایک ہدا قرآن پاک جو ہے کراچی سے جمعہ ہو کے حضور کے لوگ مثال کے لئے آیا ہے ایک 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 تہزار قرآن سن قرآن پاک جو ہے آئیے سارے ہی سارے سواب میری میں رکھا جائے آپ نے جو کچھ پڑا آہ اور میں مجھے تیل ہونوں پر مجھے احباب الوقت کہتے رہے تھے حضور اتنے ستم اتنے ستم وہ سارے ستم میں کچھ تک پہنچے اور میں نے قبول کیے اور یہ بھی قبول کیے انہا یہ سارا کچھ موائے لگر شریف کے خصوصیت کے ساتھ دورتی حسانی کے بعد جو لگر جاری رہے اب تک یہ خصوصیت کے ساتھ پانچ بارہ ربی حسانی شریف ہے آج پر جتنا بھی لگر شریف پکے ہیں اور موائے اسی سالے سواب کے انہا یہ سارا کچھ اپنی مارگاہ میں قبول فرما آمین مانیہ کر توفہ کر رسول اللہ صدعظمت کی مارگاہ اکلس میں پیش کرتے ہیں اللہ یہ قبول فرما آمین منات کی شکل میں پیش کرتے ہیں آمین اے اللہ ہم خیرات کیا کریں گے تیرے مابون کی خوشی میں پیش کرتے ہیں کہ تیرا مابون آیا اور ہمیں ایمان بھی مل گیا اور اے رب العالمین تو بھی ہمیں مل گیا مابون بھی مل گیا اے نا تیرے مابون کے ملاء کی پیشی میں سارا کچھ پیش کرتے ہیں توفاتر عدیتاً اللہ قبول فرما اور عیسیٰ سواب جو ہے میں سارے کا سارا حضرت اکلس قبل عالم غصر زمان مابوب الائی خطب الولیاء مجدد طریقت حضور سرکار والی سارے کا مانچلی رحمت اللہ تعالیٰ خواجہ خواجگان حضور اللہ سرکار والی امام شریف رحمت اللہ تعالیٰ فاجہ محمد عبد الرحیم رحمت اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں نا قبول فرما رحمت رحمت بارم بیانی شریف جبلہ اے قبول حضرات سارے کا باد شریف اے قبول حضرات باگ درہ شریف خلفاء سارے کا باد شریف خلفاء باگ درہ شریف جہاں جہاں ہیں اللہ ان سے مدار رحمت رحمت ناظر سب کے بعد دین کو اللہ یہ سواب پہنچے امام ربانی ہمارے ہیڈ کوارٹر امام ربانی مجدد و منور الفصانی مابوب سبحانی شاہ باد نام قانی حضر شیح احمد سرندی فاروقی رحمت اللہ مجدد الفصانی رحمت اللہ آپ کے حضور یہ سارا کچھ پیش ہو جائے ہمارے ہیڈ کوارٹر یہ سارا کچھ کی بارد نے قبول فرما آپ کی طرف سلاسل کا فیل جو آپ کی طرف آیا جن پشایت سے ہوتا ہوا آیا ان سب کو یہ سوا پہنچا دیں ان کے اقامرین کو قاندری صلی فیل حضر غوث و ناظم رحمت اللہ میں تک اللہ سب کے درجات پہ لن پھر با جس لی زلدنے کا فیل جو آپ کو پہنچا حضر خواجہ ایک خواجہ آج میری رحمت اللہ علیہ تک اللہ یہ سوا پہنچا دیں حضر شیخ شعب سرودی رحمت اللہ علیہ آپ تک یہ فیل پہنچا دیں حضر سائد اکش بن بخارہ شریف تک جن نے مشائق اللہ سب کو یہ فیل پہنچا دیں امام صاحب امام اعظم ابو حریفہ سبحان اللہ رحمت اللہ تعالی امام صاحب تابی تھے تابی ایک 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 صاحبی ایک ایک تابی ساڑھ امام صاحب تابی حضرت مجدد پاک مجدد مجدد پاک تے آپ تا بڑا تذکرہ پروایا ہے حضرت امام صاحب امام ابو علی صاحب رضی اللہ تعالی حسن ایک قریم شہدائے کربنا شہدائے کربلا حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی حسن مجدد 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 حضرت 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 کے بعد دینے کریم ہیں حضور کی ساری امت پر بولا رحم فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام جتنے نبی آئے رسول آئے اللہ سب کی بارگاہوں نے یہ سواب کبھول ہو جائے اللہ حضور کی ساری امت پر رحم فرما یہ جتنے دنے مندے آدھر ہوئے یہ علاوہ یہ فضلہ یہ سعداد یہ سنافان قصل سے سنافان اور اسے خوصہم میں نظم نہیں مانا ہے ناغفان کابی بیٹھے علماء بھی کیونکہ اسے خوصہم میں ایک ہی دام ہوتے سب ہیں لیکن اس میں گم ہو جاتے ہیں سمدر میں پتہ کیے لگتے ہیں یہ ارکا بازگا اب آسین تڑھیے تھے یہ سے پتہ جان رہے ہیں ہمیں اور اسی طرح بڑے بڑے محمد والے تبکے والے ہر مگر دل دل رکھنے والے میرے دل من سارے پہ چھے ہیں آجی آجی برگردیر سدیگی صاحب بڑے مختلف رحال سے گھوکا آجی آجی سمدر اور ارکا سے محمد والے کئی دارگر بیٹھے ہیں کئی بڑے بڑے آجی یہ نہ سمجھے کہ بھائی برگویر صاحب کا نام پہلے لیا گیا سالے محمد والے میری پیسے نظر ہیں سالے محمد والے یہ غلام اللہ ان سب کی غلامی قبول کرے اور ان کا خلوص قبول کرے ان کی محبتیں قبول کرے یہ پر خلوص تیرے بندے اللہ صرف اس لیے آئے ہیں تیرے اور یہاں کے پاس کہ اللہ یہ تیرا قرب چاہتے یہاں اللہ یہ تیرا قرب چاہتے اے تیری خالص بندگی چاہتے اس لیے آئے ہیں ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے دنیا والے نظام دنیا والوں کے پاس ہوتے ہیں اللہ یہ تیرا قرب لینے تیرے قرب حاصل کرنے کے لیے تیرے محمد کا قرب حاصل کرنے کے لیے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پکا ہونے کے لیے آئے ہیں اللہ ان کو اپنی بندگی میں قبول کرنا اللہ تعالیٰ ان کو ہرانے والی برکت نصیب فرما یہ مرد خواتی اور جہاں جہاں یہ کیونکہ ایک ماہ نہ محفل ہے لیکن اس میں سالانہ خیز تھا وہ پہنچ گئے ہر طرف سے اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ بسٹر شریف دونوں طرف اور احباب جو ہیں وہ پہنچ گئے اور انسان بھی پہنچ گئے اور جنات بھی پہنچ گئے اور فرشتے بھی اتنا دونوں ہیں اس وقت میں جن کی محفل ہے ان کی محفلوں میں ہر طرف کا آتا ہے اللہ تعالیٰ یہ حاضریاں قبول ہو جائیں اللہ حرانے والی برکت نصیب فرما اللہ ہماری کو دائیوں کو معاف فرما یا اللہ میرے دل من جہاں جانی ہیں اس ملک میں دوسرے ممارک میں اللہ سب کی بگڑی بنا دے سب کے مشکلات آسان فرما سب کو رسول اللہ کا پکا غلام بنا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں بس یہی مانگا ہے کہ تیرا بندہ تیری تیری بندگی میں پکا ہو جائے اللہ بجے تو بس اتنا انحام چاہیے کہ تیرے بندوں کو تیری بندگی نصیب ہو رسول اللہ کی غلامی نصیب ہو اللہ تیری خالص بندگی نصیب ہو اللہ بغیر حساب ہماری مقشف فرما اللہ ہماری مقشف فرما اللہ ہماری مقشف فرما اللہ مغفرن خینا ومیتنا پہلے آبے حضرت آگے دن اللہ مقشف اہویں بھی آکے کرو یا اللہ ساں بخش مرزوں آپ نے ٹیم ہوتے ہیں یا اللہ ہماری مقشف فرما یا اللہ ہماری بحساب مقشف فرما یا اللہ ہرانے والی مرکت نصیب فرما اللہ پہ چینیاں دور کر دے اللہ اپنی رضا دا آنا مقام اللہ تعالیٰ میرے دل مند جڑے پریشانہ آرم اللہ دے پریشانیہ دور کر دے جڑے مشکلات پھسے نہ نہ دے مشکلات آسان کر دے جڑے ناجیہ کو بدما دے جڑے انہوں نے بائزت بری فرما دے جڑے بیمار پر اللہ کا شفاہ دا فرما دے جڑی تکریفہ میں جڑے انہوں نے یہ تکریفہ دور کر دے یعنیہ کثیر پر مزید مریض جڑے آنن جمعے والے دن آنن اتوار مو آنن اور حضرت بھی سلطان سرکار انہوں نے دم کرنن اور سرکار سارے کعب آشین نے مزار ہوتے آزی کرنے لو مریض اے اللہ جنا مریض میرے حجود مزار ہوتے آوے اسا شفاہ بل جاوشتی اللہ اسا شفاہ بل جاوشتی اللہ تکریفہ دور فرما دے اے اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کے جس طرح ایمان مضمون دون ہے اللہ قدے قدے میرے حضور فرما دے انہیں سرکار سارے کعب آشین فرمایا کرتے تھے یا اللہ یہ تیرا بندہ دنیا کی ایک بات کر رہا ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے پر مولا اس دعے کم کا چھڑو اس واضح دے کہ اس دعے کم ہو گئی اس نے پھر میری نصیت وسیت اثر کر سی تو فقراء اور یا بھی یہی کہتے ہیں یا اللہ یہ کام اس کا ہو جائے ان بتوں کا یا اللہ ان کے دنیا کے کام بھی ہو جائے تاکہ ان پر ہماری نصیت وسیت اثر کریں چل اللہ حرانے والی برکت اللہ نصیب فرما دے ربنا جلمنا ان فسنا و اندر فطننا و درحمنا لنکوننا من الخاصرین رب اللی ظلمت و نفسی ظلمن کثیرا و لائک فر ظلم و اندر انتا فغفل دی مغفرت من اندکا و رحمنی انکان تلقفور رسیم درمار شہید کے جامعات کو بھی اتنا مزید ترقی اتا فرما درسِ نظامی میں طلباء پڑھے اب تو یہ میرے حضور کے قدموں میں یہ صفحہ کا ڈیرہ بن گیا یعنی مطلب یہ صفحہ بہت کام ہو گیا کہ قریب طلباء کو یعنی دارِ علوم بن گیا اللہ تعالی یہ عمالت ہر وقت آجی طلباء اس میں موجود رہے اور قانا قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ علیاء اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے جگہ اور ہمارے مزار کے قریب کوئی رسول اللہ کی بات کرے کوئی اللہ کی بات کرے اور یہ جو طلباء ہیں یہ بلدِ مصطفیہ کے امین ہیں حضرت مجددِ عرفِ ثانی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کوئی حدیعہ بیجا حدیعہ بیجا اور اس نے کہا کہ حضور یہ خانقہ کے طلباء اور صوفیاء کے لیے ہیں تو آپ نے فرمایا اس پر جواب لکھا خات بغدوب کا فرمایا تم نے یہ بات لکھ کر یعنی طلباء کو پہلے لکھا اور صوفیاء کو بعد میں لکھا مجھے بڑا خوش کیا تم نے اور پھر آپ آگے تشریف فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ وہ طالبلم جو غیرِ حق سے ابھی آداد نہیں ہوا وہ اس صوفی سے فیتر ہے جو غیرِ حق سے آداد ہو گیا اس واسطے کہ یہ طالبلم جو ہے یہ سب کا جاریہ ہے اور لوگوں کے لیے وہ صوفی جو ہے وہ سب اپنی ذات کے لیے ہے اور یہ جو غیرِ حق سے ابھی آداد نہیں ہوا لیکن اس میں سب کا جاریہ کا موجود ہے کا پہلو موجود ہے کہ یہ دوسروں کے لیے نفع بخش ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں ہاں تھوڑا جا پھر اے نہیں گئی تعلیم کے لئے صوفیاں دبائی جا کے رنمت پھر آپ جا کے تھوڑا جا بضا فرمائی آپ نے فرمایا ہاں او صوفی جرا جام مواجہ شریفی جو بار پہ آنے ہیں یعنی وہ صوفی جو مواجہ شریف سے جام بار آرہا ہے وہ صوفی اگر وہ جام پی لے تو وہ بھی علمائی حق کا درجہ رکھتا ہے وہ بھی علمائی حق کا درجہ رکھتا ہے سوال اللہ وہ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میں کان بھی نصیب کرے اور حال بھی نصیب کرے کان جو رہے اے بھی نصیبوں میں اور پھر حال بھی نصیبوں میں تے جو تو حال نصیب ہو جاوے تے پھر بندہ سارا سب کچھ مل گئے سارا کچھ خدارہ مل گئے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دست کا آمین آمین وہ کسی آگے نہ علم پڑھنے سے نہیں بنتا بھی وہ علم پڑھنے سے ہی بنتا ہے بھی علم پڑھنے سے ہی بنتا ہے بھی شرط یہ ہے دل میں ہو میں نبی اس واسطے علم اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور علماتِ عمل بھی نصیب فرمائے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ سَبْتُ زَدَرْدَرْنِ وَالَهَ مِنْ عِبَادِ کہ اللہ نے ایک صفت بیان فرمائی ہے عالم دی کہ عالم اوہیں جنا خشیت رکھنا ہے کہ خشیت کسی کے بارے کسی اگر دیکھ را جاؤ گئے یرا اس نے اندر خشیت ہے کہ اوہ خشیت پتہ نہیں لگنا پھر گئے کر سو نصیب پھر صفات میکس ہو اس دیا صفتہ میکس ہو اس دیا صفات جلیان اوہ ایلیاں موجود ہوں جی خشیت پتا چلے کہ خشیت موجود ہے حالی؟ کہ جتو خشیت جتو صفتہ موجود ہوں تے پھر خشیت موجود ہوں سی تے خشیت ہوں سی تے دا عالم ہے یہ خشیت نہیں کہ پھر باوجود علم نے جائے قرآن دی رونہ اللہ تعالی علم نصیب فرمائے اور وہ علم نصیب فرمائے جس علم دے بارے اللہ نے آگیا کے سمد ہو جاتا دردنے والے علماء کسی واسطے علماء تو بھی گوھر کرنے دی ضرور تو نہیں ایک گڑی جگہ دے عصر عبدال تو روانہ ہوئے نا تے کراچی اس کی منزل ہوئے تے پھر وہ بندہ بیکھئے کے یہ را تکس را آیا ہے پنڈی آیا ہے نہور آیا ہے تے دا بند میں کراچی دن طرف گڑی جا رہی تھا تے جگہ دے عصر عبدالوں بیٹھا ہے تے جانا اس نے کراچی ہے تے اسٹیشن پہ آنا ہے لاکلس پر دا یا اٹک دا پہ آنا ہے تے ایدہ بندہ بے میں کہ گڑی منزل دی طرح نہیں جا رہی آنا نے منزل کڑی دس ہی ہے کڑی دسانی دس ہی ہے آلم دی خشیت دس ہی ہے تے ان خشیت دل یعنی صفتہ پیدا ہونی ہے تے آلم نے اندر پیدا ہونی ہے تے وہ سبجھے کہ یہ نہ میری منزل دی طرف رفتاب جا ہو رہی میرا معاملہ منزل دی طرف جا لیا میں اگر اگر صفتہ موجود نہیں تے پھر وہ منزل بھی موجود نہیں تے پھر بدلے وہ ساں درنا بھی چاہیے اللہ کا نا اپنے حبیب کا سنگا اللہ اپنے پاکانے دے اوہ علم کے جڑا در والا جس میں خشیت ہی رہے اللہ دا دھن رہے پھر بہت سرے حبود پتہ چلویں بہت سرے آدام سانے آویں پھر بہت سریعہ چیزیں سرے آ رہے گیا اللہ یہ ساریہ چیزیں پابلات علم نوی کے نصیب ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے یا اللہ دینوں دے استقامت نصیب فرما یا اللہ سانے کونو راضی ہو یا اللہ سختی مگڑی بنا دے آج کوئی بھی خالی نہ جاوے آج اللہ سرکان سانے کا باہی ایڈا زہمے میں سانے دے خوص آدم دے گیا دی سریع تھے تے نبی علیہ السلام دے بار بھی شریع تھے اللہ آج آسا اپنے محفوط دے دامنن جوڑ اور رسول اللہ دے پکی غلامی نصیب فرما ساڑے ایک خستہال دل جڑے ہمیشہ اس ون جرین فسارے ویٹے تروٹے ویٹے کاتے ویٹے دی طرف اس دا رکھو گئے اللہ ایسا بلدی دی طرف لے جا ساڑے دلائج اوہ سوچا پیدا ہونجریہ سوچا حضراتِ صحابہِ قبال دے اگر پیدا ہونے ہیں اوہ دین دے مطبالِ لوگ جنہیں رسول اللہ دے خوشبود تیری محفت میں گم ہونے اور اُنہ کا مقصد اور اُدعاء اور اُنہ دے سارا کچھ یہ ہی ہونایا کہ ایسا رسول اللہ بن جاہم نے قدابل جاہے اوہ آلہ دے ہونا سا کونہ نو نہیں دیکھنی ہو جنہیں اوہ 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 بڑے ضرور پر شہید کیتا گیا ہے قبیلہ بلو سریم نے دے پھر وہ وہ اتھے ہو یہ آنکھ دن وہ آنکھوں دو سام وہ آئے اے اللہ تُس کی ساڑا پیغام جنہا ہے اوہ 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 ساڑا پیغام ساڑے آقا نو پہنچاؤ اے پیغام پہنچاؤں اسی مارو گئے ہیں اسی ٹھٹے گئے ہیں اسا تقلیم پہنچئے ہیں نا نا اے پیغام پہنچاؤں گے یا رسول اللہ جدا کرنا جدا کرنا تُسا اللہ جدا دے رہے کہ تُسا اے جے رسلے دے پایا کہ ایسا اپنا محبوب دل گئے ایسا اپنا محبوب دل گئے اس واسدے یادنا ساڑھی اوہ سوچا ساڑھے سینہ میں ساڑھے دنہ میں اوہ سوچا بیدار فرقا اللہ دیگو دے استقامت اللہ نصیق پروا ربنا آتنا فرد دنیا حضرت اوہ فتا آخرت حضرت اوہ فتا آزاب اللہ وادفلن جنت وادفرہ یا عزیز و یا رفا یا ربنا نبی ربینی زنمت و نفسی ظلمان تسیرا ورا یکھر صنوبہ ادھا انتا فکردی مغفرت من ہندے کا ورخم نی نکانتر غفور رہی یا رسول اللہ امزر آتنا یا رسول اللہ امزر آتنا یا رسول اللہ امزر آتنا یا حبیب اللہ اسمہ کالتا انہی بھی بارِ غم میں موڑا خود یدی ظاہر لنہ عشقالت الہی باقی بنی فاطمہ خدایہ باقی بنی فاطمہ کہ بر بول ایمہ گری خاطمہ اگر دعوت اپنا گری بر قبول منو دست داما نیابِ رسول خدایہ باقی بنی فاطمہ کہ ایمہ پر ہو میرا خدا دعا دو میری رجل یا قبول مجھے بس اعدامہ میں آلے رسول شہر اللہ چونگت آئے مصطفان ارد و پید خالقان نقص بن یا الہی اپنی ذات کبریہ کے واسطے اور رحمت آدم محمد مصطفیٰ کے واسطے فدقر یادت محمد مصطفیٰ کے واسطے حضرت ستی کے اکبر باسفا کے واسطے حضرت ستی کے اکبر اور فاروق عمر حضرت عثمان علی مرددہ شریعت کی ایک سمندر ہے یہاں تک میں شریعت میں بھی رہتا ہوں حضرت ستی کے اکبر اور فاروق عمر حضرت عثمان علی مرددہ کے واسطے آگے طریقت پھر شروع ہو گئی بس اور بے خود بنا اس کے محمد میں ہمیں شاہ مجدد الفسانی حق نمہ کے واسطے پیر اقبل باقی بلہ فاجائے عبد الرحیم بارد دنوی پیر کامل پیش واقع واسطے دین دنیا کا وسیلہ بس قبل آئے عالی جناب فاجا دن خطے آنم پارس آگے واسطے ان بلدوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا خضر کر ہم بردو ان سب اولی آگے واسطے یا الہی ہو ہمیشہ صدر دو صد سلام سید کون خط وال ان بی آگے واسطے آمی وسلم اللہ حق سید محمد وآلہ واسخ خواہ وآلہ محمد وآلہ یا ناؤدو کی ساری امت کی مقصد فرما آج ایک محرز فللہ